نہار مو شہد کا ایک چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے گھٹنوں میں درد ہو یا ٹانگیں سوچ جائیں تو انجیر اور خجور کا ملک شیک بنا کر پی لو اور ہفتے میں تین دن ایکسرسائز لازمی کرو گھٹنے جوڑ طاقتور رہیں گے بندگوپی کے پتے میدہ کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں اس سے میدے کی جلن بھی ختم ہوتی ہے اگر گھر میں سامپ اور چھپکلی وغیرہ بہت زیادہ آتے ہوں تو اس جگہ پر پیاز رکھ دیں کریلہ کھون کو ساف کرتا ہے کھون سے گندے مادے کو ختم کر دیتا ہے اور جسم کو قوت بخشتا ہے مڑ کھانے سے وزن کم ہوتا ہے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں چہرے کی جھرییاں بھی ختم ہونے لگتی ہیں اور یہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ہے اگر آپ ٹی بی کے مریض ہیں تو انگور کھائیں بواسیر کے مریض ہیں تو مروض کھائیں جگر کے مریض ہیں تو سیپ کھائیں خوشک کھانسی کے مریض ہیں تو خجورے کھائیں توری وائٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے اگر کسی کو بخار ہو تو یہ اس میں مفید ہوتی ہے سوہانجنہ کی پھلیاں پکا کر کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے یہ جگر کو درست رکھتی ہے پتھری کو توڑ کر خارج کرنے میں مدد دیتی ہے دمہ اور خانسی کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے اور جوڑوں کی درد میں بھی مفید ہے آدھے سر کا درد ہو تو سورج ترو ہونے سے پہلے جرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ربڑی کھائیں معمولی چوڑ لگ کر خون بہ رہا ہو تو تھنڈے پانی کی پٹی یا برف کا ٹکڑا رکھیں اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا روزانہ تین سے چار کڑی پتہ چبا لینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے نظر تیز کرنا چاہتے ہو تو گاجر، خوبانی، انگور، لیمو، مچھلی کا تیر اور پالک کھایا کریں بعض اوقات بچوں اور بڑوں کی آنتوں میں کیڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے مسلسل بیر کھایا کریں لکاٹ کھانے سے بیچینی اور گھبراہت دور ہوتی ہے یہ خوراک کو جلد حضم کرنے میں مدد دیتا ہے نظام انحضام کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اور باوسیر کے مریض کے لیے بھی مفید ہوتا ہے کچھے ناریل کا پانی پینے سے جسم کی تکاوٹ دور ہوتی ہے جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم کی سستی بلکل ختم ہو جاتی ہے بینگن کا بڑتہ بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے اگر اوزانہ دوپہر کو کھایا جائے تو میدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے بندگوپی کے پتے اور اس کا سالن باوسیر کے مریض کے لیے بہترین غزاہ بھی ہے اور ایک اچھی دوا بھی ہے شلجم کھانے سے جسم کی خشکی دور ہوتی ہے یہ خون کو ساف کرتا ہے کھانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے فائدمند ہے قبض کشا ہے اور بیماری کو دور کرتا ہے گیس کی وجہ سے ہونے والے پیٹ درد کو دال چینی دور کر دیتی ہے جگر کو ساف رکھنے کے لیے لیمبو پانی ایک اہم ذریعہ ہے اگر وزن بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ کم سے کم چھے کلے کھا لیا کرو وزن بڑھنے لگ جائے گا ہڑیاں مضبوط ہونے لگ جائیں گی جس قسم کا بخار ہو سبز الائچی چند دانے ایک کپ پانی میں بال کر اس میں ارکِ غلاب ملا کر مریض کو پلا دے بلگمی مزاج لوگوں کو دن میں پانچ خجورے کھانی چاہیے اس سے بلگم دور ہو جاتی ہے لیسن کے طبعی فائدہ یہ ہے کہ میدے کی رتوبت ختم کرتا ہے بلگم ختم کرتا ہے دل کے امراض میں مفید ہے مٹاپا کم کرتا ہے کبز کشا ہے شگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اگر بچو یا سانپ نے کٹ لیا ہے تو اس کے اثر کو سائل کر دیتا ہے بینگن کھانے سے دل کو مضبوطی ملتی ہے حازمہ مضبوط ہوتا ہے بوسیر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند سبزی ہے سرکا یا اناردانہ بینگن کے ساتھ ملا کر پکایا جائے اور اسے روزانہ کھا لیا جائے تو جسم سے خشکی اور گرمی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ ڈرد ٹھیک ہو جاتا ہے پیاز کا رکھ کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو پیاز کا رس دالنے سے فوراں باہر نکل جائے گا سرک ٹماٹر کا استعمال کرنے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں میں یہ بہت فائدہ دیتا ہے میتھی کا ساگ ہڈیوں کی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے جوڑوں کے درد کے لیے یہ مفید ثابت ہوتا ہے میتھی کا ساگ مسلسل کھانے سے سردی بخار اتر جاتا ہے اور اس کے بیچ حازمے کے لیے بہترین ہوتے ہیں میتھی اوبال کر اس کے پانی سے سرد ہونے سے بال لمبے گھنے اور چمکدار ہونے لگتے ہیں لوبیا کے مسلسل استعمال سے انسانی جسم کی گرمی اور بلگم دور ہو جاتی ہے شگر اور گردے کے درد کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت مفید چیز ہے اس سے انسانی جسم کو طاقت ملتی ہے گاجر کے مسلسل استعمال سے دل کی دھڑکن کو آرام ملتا ہے انسانی جسم تیز ہوتا ہے مختلف امراض کے خاتمے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے دماغ کمزور ہو یا بھولنے کی بیماری ہو بدام، اخروٹ، کاجو اور کشمش برابر وزن میں لے کر پیس کر رات سونے سے پہلے ایک چمچ اور نہار مو ایک چمچ کھایا کرو دماغی صلاحیت بڑھ جائیے ادرک کے استعمال سے جوڑک اور درد چھیک ہوتا ہے بلگمی کھانسی کے لیے مفید ہے لقوہ اور دمہ کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے ادرک کا رس گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور سجدی کی شدد کم کرنے کے لیے بھی یہ مفید ثابت ہوتا ہے لوکی کی سبزی کھانے سے دل کے امراض بہتر ہونے لگتے ہیں یہ وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے نظام انہزام کو بہترین کرتی ہے گردو کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور خون کی کمی کو دور کرتی ہے اور خون کی گرمی کو بھی دور کرتی ہے ہفتے میں دو بار لوکی کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے جسم کی گرمی کم ہوتی ہے بلگم ہوتو خارج ہو جاتی ہے دماغ کے مرض میں بہترین ہیں اور بالو کے لیے مفید ہے آلو کھانے سے پیٹ مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے یہ بچوں کی نشنما کے لیے انتہائی مفید ہے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے صرف ٹماٹر کے استعمال سے مٹاپے میں کمی آتی ہے صبح نہار موہ سرک ٹماٹر کھا لیا کرو پیٹ کی چربی پگھلنے میں مفید ہے گاجر کا جوس یرکان میں بے حد مفید ہے انسانی جسم میں خون پیدا کرتا ہے